ہرے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں دوستو تو آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے من پسندگی چیزیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا فری تھیم بتائیے جس تھیم کا یوز کر کے ہم اپنا گروسری شاپ سٹارٹ کر سکیں تو اس لئے آج جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ فری تھیم کے ذریعے سے ایک خوبصورت سی ویب سائٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کا موبائل کا look and feel بہت اچھا ہے لاؤگ ڈاؤن کے پریڈ میں جس لاؤگ ڈاؤن کے بارے میں کہا کہ stay home stay safe یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بالکل safe رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے capital technology آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیڈ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کیسے بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے یہ تھیم جو ہے ورڈپریس میں بہت اچھا تھیم ہے اور یہ اس ویے سے اچھا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے ورڈپریس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ بہت اچھا ہے اس مطلی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ جو کچھ چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں میں ابھی تک کوئی بھی ویڈیوز فری تھیم پہ نہیں بنایا ہوں لیکن یہ تھیم مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ جو ڈیماند تھی کہ سر کوئی فری میں تھیم مل جائے فری میں تھیم مل جائے تو میں آپ لوگ کے ڈیماند کے تحت ہی میں نے یہ فری والا تھیم لکھا آیا ہے اور یوز کر کے اپنا آن لائن شاپ سٹارٹ کر پائیں ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو آخر تک آپ بنے دیئے سوچا بنا ہم بات کر لیتے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں یہ آپ کا ایسے ملے گا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو اگر آپ ڈائیٹ گوگل میں سرچ کریں گے اوپن شاپ تھیم تو آپ کو مل جائے گا ٹاپ پہ مل جائے گا یہ آپ کا اوپن شاپ تھیم ہے یہاں سے ورڈپیس کا مل جائے گا یہاں سے اور یہ آپ کے ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں یہ پریمیم ٹھیم بھی ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو بائی کر کے کریں تو میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ اس کو بائی کر کے کریں اس میں جو ایک زبردست فیچرز ہیں وہ فیچرز کے ہیڈر کی ہے کہ آپ ہیڈر اس میں ملٹی ہیڈر اپنی حساب سے آپ اسے آججسٹ کر سکتے ہیں لیاؤڈ اپنی حساب سے بنا سکتے ہیں اور دوسری جو بہترین سا فیچر سے وہ اجیک سرچ کی فیچر سے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی دو تین ورڈ ڈالیں گے اور آپ کا یہاں پروڈکٹس آپ کو مل جائے گا جیسے میں یہاں پہ سپوز کہ میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں ایپل تو میں تین ورڈ ڈالا یہاں پہ یہ پروڈکٹس کا نام آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جب پروڈکٹس کبھیل کا نام یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں بلکل ایزلی کوئی دکھت نہیں کوئی پروڈکٹس نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے اس میں ابھی میں سرچ کر رہا ہوں کہ بنانا ٹھیک ہے بنانا آ گیا تو یہ بہت ایزی سٹیف ہے اگر آپ کیٹیگری باز بھی سرچ کرنا چاہے تاکہ کیٹیگری باز بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی پروڈکٹس نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی کیٹیگری آپ سرچ کرنا ہوں آپ سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے جو فیچرز ہیں وہ فیچرز بڑھ اچھا فیچرز ہے فوٹر لیاؤٹ فوٹر لیاؤٹ آپ اپنی حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں آپ اس کو اپنی حساب سے اس کو فوٹر لیاؤٹ دے سکتے ہیں فوٹر لیاؤٹ کے لئے اس کے اس کے آپشنز장이 اس آپشنز کو آپ اختیار کر سکتے ہیں جس اس حساب سے چاہیں فوٹر لیاؤٹ اس میں آپ بنا سکتے ہیں کوئی تک کرنے کے کوئی پورو نہیں ہے اگر آپ کو color change کرنا ہو تو آپ ایزیلی اس کو کلر چینج کر سکتے ہیں بلکل ایزی تیو ہینڈل کلر چینج کر سکتے ہیں سلایڈر وغیرہ سلایڈ کا لیا آؤ تو اگر آپ خود سے بنا سکتے ہیں اس طرح پورڈٹ پورڈٹ کا جو ہے اگر آپ سلایڈ چاہ رہے گے آپ کو پورڈٹ کے سلایڈ ٹائم بنائے تو بھی آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں آئیس کا یہاں پہ پورڈٹس کی جو ساری چیزیں ہیں سلایڈز ہیں یا اس طرح سے پورڈٹ کے سلایڈز ہیں یہ ساری سے آپ بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں اوکو مرس کی جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کو اچھے سے آپ مینج کر سکتے ہیں پورڈٹ کے کوئی کیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کیوز دیکھنا ہو ملٹی ویجٹس کا استعمال آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ تو رہی بات ہے کہ فری تیم جس میں آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کر لیں ان کے پیل تیم کی میرے تو پیل تیم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں تو پیل تیم کی فیچرز آپ کو سارے یہاں پر دیے ہوئے ہیں آپ جو بھی چاہے اختیار کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں جیسے کہ وہ میں دیکھتا ہوں آپ پیل تیم کی چیزیں بھی دیکھتا ہوں پیل تیم میں جو آپ کو ملنے والا یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پیٹ ٹیم میں جو ملنے والا ہے اور پھر ٹیم میں جو ملنے والا اس کی چیزیں دکھئے ہیں یہاں پہ ایک اکثر چیز ہے آپ کو فری میں مل جائے گا یہاں پہ شرکشن کا ہر اپشن اس میں آپ کو فری ملے گا ہیڈر لیا اوٹ آپ کو فری مل جائے گا فوٹر لیا اوٹ فری مل جائے گا اگر آپ کو چینج کرنا ہو تو آپ کو اوچس مل جائے گا اسے ٹاپ سلایڈر سیکشن ملے گا ریبن کا سیکشن مل جائے گا اس طرح سے یہاں پہ جو آپ ملنے والا ہے یہاں سلایڈر کے سسٹم جسے کہتے ہیں پورڈکٹ سے کروشل اگر کرنا چاہتا وہ کر سکتے ہیں اگر پورڈکٹ سیکشن کا کروشل کرنا چاہتا ہے اوکوماس کی سیکشن کرنا چاہے اس طرح سے پورڈکٹ کی لسٹنگ کروشل کرنا چاہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پورڈکٹ بینر سیکشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو دو طرح کے بینر بنا سکتے ہیں ہائی لائٹ سیکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں موڈٹو ٹوپ ٹوپ میں کوئی چیز موڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ہیڈر کو اپنے اسٹریکی بنا سکتے ہیں ہیڈر اسٹریکی کا کیا مطلب ہوتا ہے ہیڈر اسٹریکی کا مطلب یہ تو ہے کہ آپ چاہے کہ اس طرح کے بھی سارج کرنے آپ کو ہیڈر اسی طرح سے یہاں پر آپ کو ایک ہی جیسے کہیں دکھئے گا ہیڈر جیسے یہ ہیڈر ہے اوپر یہ جو ہیڈر ہے اگر آپ اسٹیکی برنا چاہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایزی لے کر سکتے ہیں فلی ریسپونسیب ہے اور یہ بہت امپورٹن چیز ہے ریسپونسیب ہونے بہت زوری ہے اگر کوئی وہ ہیسائٹ یا کوئی تھی مگر ریسپونسیب نہیں ہے تو اس میں کام کرنا مزہ نہیں آتا ریسپونسیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جس چیز کے لئے سرچ کر رہے ہیں اسی کے اکورڈنگو ڈھل جائے تو اس کو کہتے ہیں بلکل اگر موبائل میں آپ سرچ کر رہے ہیں تو موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو موبائل کی اکورڈنگو ڈھل جائے یا پھر اسی طرح سے آغیر آپ لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہیں تو لیپ ٹاپ کے اکورڈنگو تھیم ڈھل جائے اس کو ہم کہتے ہیں بلکل اگر آپ کی ریسپونسیب کرتے ہیں اس کا علاوہ کے سوشل آئیکن وغیرہ کہ چیزیں آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں منشن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے حساب اچھے مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اجیکس سرچ جو میں نے آپ کو بتایا ہے about us ویژٹس استعمال کر سکتے ہیں product slider ویژٹس استعمال کر سکتے ہیں اور preloader بھی چیزیں اس کا اسکتے ہیں مطلب یہ ایک ڈیمو دی آپ کے یہاں میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بلوگ کی سیٹنگ کبھی ملے گا about us ویژٹس کبھی ملے گا اس طرح پوشٹ سلائڈر ویژٹس کبھی ملے گا اور یہاں پہ shop page کے اندر جو multi options مل جائیں گا آپ کو بلوگ کا option shop page کا option یعنی اگر آپ چاہتے اس theme کے ذریعے سے آپ بلوگ بھی بنا سکتے ہیں یا کسی e-commerce کے website یا portal بھی بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی problem نہیں news کا portal اگر آپ کو بنانا ہو تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک بہت ساری out features ہیں اگر آپ کو e-commerce بھی بنانا چاہتے ہیں shoes وگرہ کے لئے یا پھر کسی بھی طرح کے e-commerce کے products کے لئے تو بھی آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اور color جو آپ اپنی حصال سے mention کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خصوصا ویٹوک product کے لئے اور یہاں پہ یہ grocery کے لئے ابھی میں آپ کو use کر کے دکھانے والا ہوں یہ theme which practical ہوا آپ کو دکھانے والا ہوں open grocery کا ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں تھی کہ اگر آپ کو download کرنا ہو یا جاننا ہو کہ یہ theme تو آپ بلکل easily آپ download کر سکتے ہیں اور اس کو آرام سے use کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے بالمکل ٹیک ہے تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں اس کا download کے طرف اگر آپ یہاں پہ آرام سے ایزلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات آور ہے کہ یہ ایک theme free ہے لیکن کہ اس کے علاوہ کہ اگر آپ اس کا کوئی support شہی ہے آپ کو تو آپ کو company جو آپ کو support یہ provide کرتی ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے theme.hunk.com والی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آئیں گے اور آ کر یہاں پہ آپ support live support آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے خاص بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ support بھی ملنے والا ہے تو خیر چلتے ہیں ہم اس کے tactical کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ theme کس طرح سے دکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس already کہا ہے یہاں پہ ایک میں نے ایک نیو ویب سائٹ ہے جو بالکل fresh ہے میں سب سے پہلے fresh جو ویب سائٹ اس کا ساری جو چیزیں ہیں اور ان چیزوں کا میں ہٹا دیتا ہوں remove کر دیتا ہوں بہت ساری چیزیں اس میں جو پڑا ہوا ہے کفالتو کی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں میں اس میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور بلکل neat and clean کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز اس میں نہ دیکھیں اور بلکل fresh ہو اور میں جب انسٹال کروں تھی تو بلکل fresh انسٹال ہو تو سب سے پہلے جو میں کرنے والا ہوں یہ ساری سے کچھا جو رکھا ہوا یہ سب کو میں نے یہاں سے remove کر دیا اور کچھ plug-ins بھی ہیں تو plug-ins بھی آپ کو remove کر دیں بیٹر رہے گا اگر آپ remove کر دیتے ہیں تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے تو میں نے کہ یہ unwanted plug-in ہے یہ بھی میں نے اس کو remove کر دیا اب اگر آپ اس کو refresh کریں تو اب بلکل neat and clean ہے تو آئیے چلتے ہوں اس کو انسٹال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے کام کرتا ہے تو جیہا دوستو آپ یہ چھینے use کر سکتے ہیں ایک بہت سا طریقے جو میں آپ بتایا کہ اگر آپ download کرنا چاہیں اگر download کر سکتے ہیں wordpress.org میں جا کے یہاں اپنگ شاپ کے نام سے سرچ کریں گا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے یا پھر کہ آپ ڈائریکٹ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنگ شاپ جہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں wordpress پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ چیزیں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے اس کو انسٹال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کہ میں آ چکا ہوں کہ appearance themes اس کے بعد یہاں پہ add new پہ کلک کریں add new پہ کلک کرنے کا یہاں پہ آپ کو کہہ کرنا سرچ کرنا ہے open shop open shop جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ theme مل جائے گا اس theme کو پھر آپ انسٹال کریں یہ آپ کو open shop کے نام سے آگیا ہے ٹھیک ہے یہ گھبرائی ہے مت کیونکہ یہاں پہ open shop تو grocery کے item نہیں دیکھ رہا ہے سوز کا ہے یہ دیکھیں یہ e-commerce کے لیے ہے چاہے آپ کسی بھی type e-commerce کے لیے use کرنا چاہے آپ use کر سکتے ہیں بیلکل easily کوئی دکھت نہیں کوئی کروڑ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو install کر لیں انسٹال کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے activate کرنا ہے activate کرنے کے بعد کو جو process ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ آپ کو customize نہیں دکھانے والا ہوں اگر آپ کو customize کرنا ہے تو وہ زیادہ better ہے آپ customize پہ focus کریں theme دیکھیں theme چاہے کتنے بھی lightly کام کریں بات اگر آپ customize کرتے ہیں تو اپنی حساب صاحب اس کو design دے سکتے ہیں لیکن اگر یوں چاہیں کہ آپ اس کو design دینا تو جیسے کہ آپ نے geomart دیکھا ہوگا تو اس طرح کی geomart کی بھی اگر design آپ دینا چاہے تو آپ بلکل اس theme کے نظری آپ دے سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ practical دکھانے والا ہوں کہ کتنا کس طرح سے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد کا جو option ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے plug-ins install کرنی ہے کچھ plug-ins ہے جو اس میں install کرنے کے لئے requirement ہے جیسے کچھ plug-ins ہے آپ کو یہ plug-ins کرنا میں install کرنا ہے تو میں one by one سارے plug-ins کو میں اس میں install کر لیتا ہوں آپ بھی اس طرح سے plug-ins کو install کر لیجے اس کے بعد جو ہے کہ install کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم اب پہلے demo import کریں گے demo import اس لئے کریں گے کہ quickly ہوا کام کرنا ہے اگر آپ کو بہت سارے پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ demo import کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ demo import کر کے نہ کریں customize کریں تو وہ زیادہ better ہے customize کر کے آپ جیسے دیکھیں گے geomart look like this is geomart ہے geomart کے طرح سے بھی آپ اس theme کے ذریعے بنا سکتے ہیں جی ہاں free theme کے ساتھ بھی well free theme کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے geomart ہے اس طرح کے چیزیں آپ customize کر کے بنا سکتے ہیں بلکل easily بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ جو دکھانے والا ہوں کہ بلکل اس کا یہ layout دکھاؤں گا ٹک ہے but اس theme کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ customize کریں look like geomart کی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ customize کر کے تو آپ ہمیں comments کیجئے ہمیں بتائیے پھر میں آپ کے لئے ایک اس طرح سے customization میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کس طرح سے geomart geomart جیسے website ہم اس free theme کے ذریعے سے کریں یا کر سکتے ہیں کیا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور کریں گے تو کر پائیں گے سیم یہ سارے چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یا بتائیں گے ٹک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تب but آج میں ابھی جو دکھانے والا ہوں یہاں پہ کہ ملکل easily easy step دکھانے والا ہوں کہ جس طرح سے یہ theme ہے اسی طرح یہ theme کی چیزیں concept میں آپ کو دکھانے والا ہوں ٹک ہے تو خیر یہ سارے install ہو چکا ہے اب میں کیا کروں اس کو active کر لیتا ہوں e-commerce کو بھی active کر لیتا ہوں demo ہے demo کو آپ import کرنا ہے تو آپ import demo site اندر یہاں پہ جو c libraries پہ click کریں گے click کرتے ہی آپ کے پاس وہ demo سارے demo آ جائیں گے جو theme کے اندر in build ہے pre build جو demo ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو اس کے لئے کیا ہے انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے آپ e-commerce کے setting کرنے کے لئے بول رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو setting کر لیتا ہوں کیونکہ e-commerce کے setup کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک آپ e-commerce کا setup نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں اچھے سے کام نہیں کرے گا اس لئے میں سب سے پہلے e-commerce کا ہی setup کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنے address وقت ڈال دیجئے جو بھی آپ کا address ہے وہ address آپ ڈال دیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی products پہ deal کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں food and drink پہ click کر دیتے ہیں اس کا آگے next اس کا physical products ہے یہ download products ہے تو ہمیں physical لینا ہے اس کے علاقے یہاں پہ آگیا کہ آپ بس کتنے products ہیں نہیں ہیں وہ سارے چیزیں پوچھ رہے ہیں اور اس کے علاقے کہیں آپ sale کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہمیں کر دینا ہے pause اس کے علاقے یہاں پہ یہ آگیا activation تو ہماری اسی theme پہ ہمیں ساتھ چلنا ہے اس کے علاقے یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے یہ جیٹ پیک ویڈسائٹ کے visitor اگر اگر اکان کرتا ہے یہاں پہ نہیں چاہیے یہاں بعد میں انسٹال کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھ کرنے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی آپ کا oocomers کے setup اب کیا کرنا ہے آپ کو پھر demo import کرنا ہے تو یہاں پہ جائیں گے appearance اس کے بعد یہاں پہ open shop options options پہ آپ click کریں گے آپ کو یہاں پہ click کرنا یہاں سے آپ click کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو کریں کہ آپ یہاں پہ direct import demo data ہے آپ اس پہ بھی click کر سکتے ہیں اور import demo data کے چیزیں وہ find کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا demo data آ گیا ہے اس کا preview کرنا چاہیے preview کر سکتے ہیں تو میں نے already پہلے preview کر لی ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ demo import پہ click کرتا ہوں اور click and click yes import پہ میں نے click کر دیا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے s import پہ click کیا ہے یہ import ہونا شروع ہو چکا ہے تو جی ہاں دوستو یہ اس کا demo data تھا وہ demo data import ہو چکا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی website کی طرف ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا website ابھی کس طریقے سے دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ جب ہم نے refresh کیا تو refresh کرنے کا اب یہ آپ کا website ہیں وہ اس طرح سے دیکھنے لگا ایک روسی کے نام سے یہاں پہ logo آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا logo ڈال سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی problem یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک layout ایک خیار ہو گیا ہے تو بلکل easy step ہے اور آپ کیا کرنا ہے آپ کے یہاں پہ زیادہ کچھ کرنا ہے نہیں آپ easily آپ اس کو آرام سے آپ اس کو کیا نامیں manage کر سکتے ہیں یہ ان سارے products یہ جو demo product ڈالا ہوا ہے وہ products آپ remove کر سکتے ہیں آپ remove کر کے جو بہتر سے بہتر ڈیزائن آپ بنانا چاہیں آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں تو free theme ہونے کے باوجود بھی آپ یہاں پہ چیزوں کو اچھا سے handling کرنا چاہیں handling کر سکتے ہیں بلکل easy step ہے اور یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ color ہوگا رہے ہیں یہ سارے colors یہ جو بھی colors آپ کو دیکھ رہا ہے یہ colors اپنی حساب سے اس کا change کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ colors وگر آپ کہاں سے change کریں گے دیکھیں گے تو یہ اس کے لئے آپ کو appearance and customize پہ جانا ہے header footer اس میں ساری چیزیں سے دیا ہوا الگ الگ طریقے سے دیا ہوا ہے آپ customize پہ جانے کے بعد ساری چیزیں آپ a to z آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں چاہے products ہوں یا پھر logo ہوں یا پھر آپ کا colors ہوں کچھ بھی سب چیزیں ہاں پہ دیا ہوا ہے آپ one by one کر کے چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کہ یہاں پہ change کرنا چاہیں change کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے خیر آئیے ہم نے کبھی install کر لیا اب کیا اس کے بعد ہمیں یہ ساری پروڈکٹس نہیں چاہیے پروڈکٹس آپ کو کیسے ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ ہم یہاں پہ بات کر لیتے پروڈکٹس کی تو پروڈکٹس پہ جب آپ click کریں گے تو یہ ساری پروڈکٹس اگر آپ چاہیں کہ remove کرنا چاہیں تو remove کر سکتے ہیں اور remove کر کے اپنا جو خود کا جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پروڈکٹس کو remove کر سکتے ہیں remove کر کے اپنے پروڈکٹس آپ یہاں سے manage کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بلکل easy step ہے کوئی زیادہ مگزمات ہی ہے نہیں ایسے ہی اگر یہ free team تھا اس free team کے use کر کے اپنا ایک خوبصورت ویبسارٹ آپ بنا سکتے ہیں جس کا mobile view بہت اچھا ہے آپ اس میں اپنی ساتھ سکے changes کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اگر اس کے حال کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی problem ہے تو آپ contact کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے جس طرح کی ویبسارٹ آپ بنوائیں تو آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں کوئی دکھ کرنے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ theme buy کرنا چاہیں تو آپ buy کر سکتے ہیں میں ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن کے لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی buy کرنا چاہیں buy کر سکتے ہیں یہ جو theme ہے یہ theme آپ یہاں سے بھی buy کرنا چاہیں buy کر سکتے ہیں یا کیا رہا ہے کہ buy کر کے اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر look and feel والی ویبسارٹ بنا سکتے ہیں تو پھر دیجئے میرے اجازت ایسے ہی interesting ویڈیو کیلئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی doubt ہو کوئی clarification ہو تو آپ بلکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے جتنا ہو پائے گا ہم کوشش کریں گے help کرنے کی oh 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 موسیقی